اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل کشمیر فوریز امید کر جیوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے آج ہم آپ کے ساتھ ایت سپیشل مارٹن روگن یوش کے ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ایک فیمس واز وانڈش ہے اور اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے مارٹن ایک کیجئے سرسوں کا تیل پانی گارلک کے کلوز زیرہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی ڈالچینی کے ٹکٹے جنجر گارلک پیسٹ کشمیری ریڈ چلی پورڈر حلدی سوانگ پورڈر یا برجان کا پورڈر شوانٹ یا جنجر پورڈر میٹ مسالہ اور نامک ہم نے یہاں پہ مارٹن کے بڑے پیسز کیے ہیں ان کو ہم ایک بحسل میں ڈال دیں گے اور اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اب ڈال دیں گے اس میں گارلک کے کلوز ہم اس کو برنر پہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے اس کا جو سکم ہے وہ اوپر جڑ جائے گا آپ اس کو ایسے ریمو کیجئے جب ہم اس کا سارا سکم ریمو کر دیں گے تو اب ہم اس کو نیچے رکھ دیں گے اب ہم اس میں سارے مباکی مسائلے ایڈ کر دیں گے اس میں جائے گا 2 ٹیبل سپونڈ میٹ مسائلہ 2 ٹیبل سپونڈ جنجر پاوڈر یا شوانٹ ہلدی لگ بگ ڈیڑ چمچ سارے مباکی مسائلے ایڈ کر دیں گے جائیں گے اس میں کھڑے مسائلے اس میں جائیں گے چار بڑی الائچی چھے سے آٹھ چھوٹی الائچی تین سے چار بڑی دالچینی کے ٹکڈے اور زیرا اب ہم اس سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں جائیں گے 2 ٹیبل سپونڈ کے آس پاس نمک اب ہم اس کو پھر سے برنر پہ رکھ دیں گے اور اس کو بوائل کرنا ہے جب تک مٹن 50% تک کوکنا ہو جائے یہاں سے ہمیں پین لے لیں گے اور اس میں آئل ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں جنجر گارلی کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا براؤن فرائی کریں گے دیان رکھیں ہمیں جلانا نہیں ہے اب ہمیں نیچے رکھ دیں گے اور اس میں ریڈ چینی پاوڈر ایڈ کر دیں گے ریڈ چینی ڈالنے سے پہلے ہمیں تیل کو تھنڈا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہم اس کا اچھا سی پیسٹ بنا سکیں ہمارا مٹن برنر پہ کھوک ہو رہا ہے ہم اس میں ریڈ چینی پیسٹ ایڈ کر دیں گے یہ ہماری مٹن کو ایک اچھا سا کلر دے دے گا اب ہم اس میں شیلٹ پیسٹ ایڈ کر دیں گے آپ چاہیے تو فرائیڈ اونین کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکیں گے ہم نے اس میں تھوڑا سا خود کلر ایڈ کیا تو آپ چاہے تو کامپلی بھی سکپری کر سکتے ہیں اس سب کو اب ہم اچھا سی مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں لاسٹ میں گی ٹو ٹی بل سپون ایڈ کر دیں گے ہمارا مٹن روگن جو سٹیڈی ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے اس میں جو مٹن بھی وہ کامپلی بھی ساپٹ ہو گیا ہے آپ اس ریش پی کو عید پہ ضرور بنائیے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارے انسٹاگرام پیج کشمیر فوری سے اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب ہمارے انسٹاگرام پیج کشمیر